اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارہوڈ ٹی وی دوستو یہ دنیا مختلف قسم کے جنوروں سے بڑی پڑی ہے آپ لوگوں نے بھی اپنی لائف میں کئی پیارے اور خطرناک جنور بھی دیکھے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم دس ایسے جنوروں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اپنے خوبصورت اور قیمتی سینگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں بیاد مشہور اور پسند کیے جاتے ہیں نمبر دس کیریبو کتبی ہرن کے نام سے جانے والا یہ جنور نارت امریکہ یورپ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ شکار کیے جانے والے ہرنوں میں سے ایک نسل اسی جنور کی ہے اس کے سینگ شاہوں کی صورت میں چار سے پانچ فٹ تک پھیلے ہوتے ہیں کیریبو ہرن کی نسل میں باید ایسا جنور ہے جس کے سینگ شاہوں کی صورت میں پھیلے ہوتے ہیں اور ان کے ایک سینگوں کی جوڑی کی قیمت پانچ ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے نمبر نو بلیک پک معصوم اور اپنی خوبصورت سینگوں کی وجہ سے مشہور یہ جنور صرف بارت میں پایا جاتا ہے جس کے سینگوں کی لمبائی اٹھائی سینگ تک ہوتی ہے جن میں تین سے چار ٹنز بھی ہوتے ہیں ان کے شکار پر بارت سرکار نے بین لگا رکھا ہے اور پروسی ملک بارت کے فلم سٹار سلمان خان ان کے شکار کرنے پر دو دفعہ جیل کی اوا بھی کھا چکے ہیں اور دوستو بلیک مرکیڈ میں ان کے سینگوں کی قیمت تین ہزار سے چار ہزار ڈالر تک ہوتی ہے نمبر ایٹ موز گدے کی طرح نظر آنے والا یہ جنور اصل میں ہرن کی ایک قسم ہے جی ہاں دوستو ہرن کے خاندان سے تلق رکھنے والا یہ جنور دیکھنے میں تو تھوڑا خوبصورت ہے مگر اپنے جاڑی نوہ سینگوں کی وجہ سے یہ خوبصورت ترین سینگوں والے جنوروں کی لسٹ میں آٹھ میں نمبر پر ہے دوستو ان کے سینگ ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھے فٹ تک لمبے ہوتے ہیں موز صرف اور صرف کینڈا میں ہی پائے جاتے ہیں اور یہ ہرن کے خاندان میں سب سے بڑا سائز اور زیادہ وزن رکھتے ہیں پاکستان کا قومی جنور اپنے بلدار اور خوبصورت سینگوں کی وجہ سے کافی مشہور اور پسند کیا جاتا ہے سام کو شوک سے کھانے والا یہ جنور سنٹرل ایشیا میں پایا جاتا ہے وہ کہ اس جنور کے شکار ور بین ہے لیکن پھر بھی انڈیا اور افغانستان میں اس کا شکار چوری چھپے کیا جاتا ہے مارخور کے سینگ دنیا کے قیمتی ترین سینگ مانے جاتے ہیں جن کے استعمال مختلف قسم کی عدویات میں کیا جاتا ہے اور مارخور کے سینگوں کی لمبائی ایک سو ساٹھ سنٹی میٹر تک ہوتی ہے ایرن کی نسل سے تعلق رکھنے والا یہ جنور سوٹ افریقہ میں پایا جاتا ہے جو کہ اپنے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے بیاد پسند بھی کیا جاتا ہے کالے سیاہ اور چمکدار سینگ رکھنے والا یہ جنور بہت ہی قیمتی ہے اس کا شکار پوری دنیا میں بین ہے لیکن پھر بھی شکار کہ شکین لوگ بہت ساری قیمت ادا کر کے ان کا شکار کرتے ہیں اور دوستو سپرنگ بوگ کی سینگوں کی جوڑی کی قیمت پانچ سو ڈالر سے سات سو ڈالر تک ہے اور سپرنگ بوگ سو کلومیٹر پر گھنٹہ کی تیز رفتار سے باگ سکتا ہے نمبر پانچ ایڈاکس دنیا میں سب سے ریئر سپیسی مانے جانے والا جنوار ایڈاکس اپنے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے دنیا کا پانچ ماہ خوبصورت ترین سینگوں والا جنوار مانا جاتا ہے اور دوستو یہ سہارا ٹیزر میں پائے جاتے ہیں رین کا شکار پر مکمل طور پر بہن ہے نر اور مادہ ایڈاکس کے سینگ بلکل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں جن کی لمبائی 35 سے 46 انجھ تک ہوتی ہے اور دوستو یہ تین سے پانچ کے چھوٹے گروہوں کی شکلوں میں رین اپسند کرتے ہیں نمبر چار وائٹ رینو گینڈے کے خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ جنوار اپنے جسپ پر صرف دو ہی سینگ رکھتا ہے جو کہ دنیا کے مہنگا اور خوبصورت ترین سینگ مانا جاتا ہے دونوں سینگ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتے ہیں آگے والا سینگ تھوڑا بڑا ہوتا ہے جسے یہ سفید گینڈہ شکار کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اس کے سینگ چوبی سے اٹھائیس انچ لمحے اور پانچ سے سات انچ تک موٹے بھی ہوتے ہیں اور دوستو اس گینڈے کے ایک سینگ کی قیمت تین ہزار ڈالرز تک ہے نمبر تین مفلون جنگلی بیڑ کے خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ جنوار احراق اور ایران میں پایا جاتا ہے جو کہ اپنے لمحے اور بلدار سینگوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے لوگ بڑے شوق سے اس کے سینگوں کا شکار کرتے ہیں اور اس کے ایک سینگ کی لمبائی چھے فٹ تک ہوتی ہے اور مفلون کے سینگوں کی جوڑی کی قیمت دو ہزار ڈالر تک ہے نمبر دو اورکس ہرن نمائی جنوار اصل میں گوڑے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو فریقہ کے سراؤں اور جنگلوں میں بہت پائے جاتے ہیں اورکس اپنے خاندان میں بائے جنوار ہے جس کے سینگ ہوتے ہیں اور ان کے سینگ تلوار نما پتلے لمبے اور نوکیلے ہوتے ہیں جن کی لمبائی ایران کن طور پر سات سے دس فٹ تک ہے اور اورکس اپنے دشمن سے بچاؤ اور شکار بھی انہی نوکیلے سینگوں کی مدد سے کرتا ہے نمبر ایک کیپرا آئی بیکس کومی جنور مارخور کی طرح نظر آنے والا یہ جنور بھی جنگلی بکریوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ پاکستان انڈیا اور افغانستان کے علاوہ تاجکستان میں بھی کسی حد تک پائے جاتے ہیں اور نرک کیپرا آئی بیکس کے سینگوں کی لمبائی چالی سنچ اور مادہ کے سینگوں کی لمبائی بارہ آئین تک ہوتی ہے دوستو یہ تو اللہ کی قدرت کے کچھ ایسے جنور تھے جو اپنے خوبصورت اور قیمتی سینگوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں آپ کو ان میں سے کون سا جنور سب سے زیادہ پسند آیا کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حصلہ افضائے کر دیں ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک فی ایمان اللہ